میرے محسن بھائی اور دوستو جس دن اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اسی دن شیطان کو بھی اتارا جس دن اللہ تعالی نے حق کو زمین پر بھیجا اسی دن اللہ تعالی نے باطل کو بھی زمین پر بھیجا جس دن حق لے کر آدم علیہ السلام آئے اسی دن باطل لے کر شیطان آیا اس دن سے شیطانی طاقتیں وہ اپنی طرف بلانے میں برسرِ پیکار ہیں رحمان کے نمائندے اللہ کی طرف بلانے میں برسرِ پیکار ہیں یہ دو دعوتیں آدم علیہ السلام سے چلی ہیں اور اس وقت تک چلیں گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا کہ یہ وہ آخری گھڑی ہوگی جب اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند فرما دے گا اس کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں اس کی توبہ قبول نہیں جو جس حال میں ہوگا پھر اسے اسی پہ مرنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا سٹیج ہے جہاں اس کے بندوں کا امتحان ہے تبارک اللہ ذی بیدہِ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِيرِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَةِ وہ ذات برکتوں والی جس نے زندگی اور موت کا نظام چلایا جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام ہے یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَةِ زمین کو مزین کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں اچھا عمل کون کرتا ہے کون دنیا کو بناتا ہے کون آخرت کو بناتا ہے کون اللہ کو راضی کرتا ہے کون شیطان کو راضی کرتا ہے کون ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے سردھڑ کی بازیاں لگاتا ہے اور جان دیتا ہے کون ہے جو نفسانی راہوں میں چلتے ہوئے مال و مطا کو کٹھا کرنا زندگی کی معراج سمجھتا ہے یہ حق و باطل کا ٹکراؤ آدم علیہ السلام سے شروع ہے میرے بھائیو آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے الحرب السجالن بیننا یَنَالُونَ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُمْ جب اہد کی لڑائی میں شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنگ ہمارے درمیان ہمیشہ چلتی رہے گی کبھی وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے کبھی دول وہ بھر کے لے جائیں گے کبھی دول ہم بھر کے لے جائیں گے ہماری کامیابی اور ناکامی کا مفہوم وہ نہیں ہے جو بازار میں سمجھا جا رہا جو سکول والے کالج والے سمجھا رہے جو یونیورسٹیوں والے سمجھا رہے یا جو آج کا میڈیا ہمیں مفہوم سمجھا رہا ہے ہماری کامیابی کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے آج کی دنیا میں مال کا مل جانا عزت دولت شہرت کا مل جانا فتح کے جھنڈے گاڑ دینا اسے کامیابی سمجھا جاتا ہے زلیل و رسوہ ہو جانا ٹٹ جانا مر جانا گر جانا اسے ناکامی سمجھا جاتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی کا مفہوم دیا ہے فمن زہزہ عن النار و ادخل الجنت فقط فاز جو دوزخ سے بچا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب یہ مفہوم کامیابی ناکام کون ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اہلیہم یوم القیامہ علا ذالکہو القسران المبین آپ انہیں بتائیے موت کے بعد جو دوزخ کی گہرانیوں میں جا گریں گے اور ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی لہم من فوقہم غلل من النار و من تحتہم غلل ان کے اوپر بھی آگ ان کے نیچے بھی آگ ذالکہ یوخوف اللہ بھی عبادہ یا عباد فتقون یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے اے ایمان والو اے اللہ کے بندو اس ناکامے سے ڈر جاؤ جہنم میں چلے جانا یہ ناکامی ہے جنت میں چلے جانا یہ کامیابی ہے اللہ راضی ہو گیا ہم فتح پا گئے چاہے ہمیں میدان میں شکست ہو گئی اللہ ناراض ہو گیا تو ہم شکست کھا گئے چاہے ہمیں میدان میں فتح ہو گئی یہ مفہوم اس وقت نہ سمجھا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے لہٰذا ساری دنیا کے انسانوں کا سمجھنے کا جو میار ہے وہ وہی بن گیا جو مغرب کی تعلیم نے ہمیں دیا آگے ہماری بدقسمتی ہمیں ایسے رہبر ملے جنہوں نے اللہ کے نبی کی وہ رہبر مانا ہی نہیں تھا آج کی روشنیوں سے متاثر ہوئے پیسے کی کھنک کو انہوں نے نغمہ سمجھا سراب کو انہوں نے پانی سمجھا کاغذ کے پھولوں کو انہوں نے گلاب سمجھا اور خیزان کو انہوں نے بہار سمجھا چھوٹ میں انہیں سچ نظر آیا دنیا کے راگ و رنگ میں انہیں عزت نظر آئیں چمکتے بھڑتیلے لباس بلند و بالا بلنگیں پھسلتی ہوئی سڑکوں پہ چمکدار گاڑیاں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے نینے موبائل بڑے بڑے ہوتلوں میں سیر و تفریح اور ملکوں کی سیر و تفریح یہ ان کو دنیا کی عزت نظر آیا انہوں نے اسی کی دعوت دی اسی کی طرف بلائیا ہماری ساری نسل اس سے اس کا شکار ہو کر اسی میں بہتی چلی گئی انہوں نے بھی سمجھا شاید عزت کی میراج جہی ہے کہ نیچے گاڑی ہو اور بلند و بالا بلند و بالا منصب ہو بنک بیلنس ہو بڑے بڑے گھر ہوں شاید اسی کا نام عزت ہے یہ مفہوم قرآن رد کرتا ہے اللہ کا نبی رد کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے پکا گھر دے دے کچھا گھر دے دے اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے تخت دے دے یا تخت دے دے اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے عزت دے دے یا زلیل کر دے اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے شہرت دے دے یا گمنامی دے دے اللہ تعالی راضی ہو جائے پھر چاہے اروج دے دے یا زوال دے دے اللہ تعالی راضی ہو جائے پھر چاہے اعلی خاندان ہو یا ادنی خاندان ہو اللہ تعالی راضی ہو جائے پھر چاہے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے اللہ اگر راضی ہو جائے پھر چاہے مرد ہے یا عورت ہے ہر حال میں کامیابی اس کے لئے واجب ہو گئی اس کے حق میں ترازو کا پلڑا جھک گیا جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لئے ظاہری چیزیں کوئی بنیاد نہیں ہیں لیکن آج کا نادان پڑھا ہوا انسان جو بدقسمتی سے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے وہ اپنے سے اندھوں کے علم پر نازاں ہے وہ کافر کے علم پر نازاں ہے اس پر ڈاکٹریٹ کے دعوے ہیں پی ایچ ڈی کے دعوے ہیں میرے بھائیو فیزکس کا پڑھنے والا کیمیسٹری کو کیا جانے کیمیسٹری کا پڑھنے والا باٹنی کو کیا جانے باٹنی کا پڑھنے والا وہ ایکنومکس کو کیا جانے یہ تو آپس میں بھی جو دنیا کے علوم ہیں اس میں بھی پوری طرح حاوی نہیں ہیں ایکنومکس الگ سبجیکٹ ہے اور فیزکس الگ ہے کیمیسٹری الگ ہے فیزیالوجی الگ ہے بایالوجی الگ ہے باٹنی الگ ہے این آٹمی الگ ہے یہ کائنات کا بکھرا ہوا علم ہے جوئیولوجی الگ ہے یہ تو اس میں بھی ہم پورے نہیں اتر سکتے تو آسمان سے اتر ہوا کلام تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب خسلت آیاته تنزیل ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استواء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت اغفر وان تجھر بالقول فإنهو يعلم سر وعفر اللہ لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى یہ آسمانی اتارا ہوا کلام جس کو اللہ کہہ رہا ہے اتارا ہوا ہے وہ آ رہا ہے رحمان کا کلام رحیم کا کلام زمین کے بنانے والے کا کلام آسمان کے بنانے والے کا کلام زمین کو جس نے بچھایا آسمان کو جس نے اٹھایا رحمان جس کی صفت ہے اللہ جس کا نام ہے خوبصورت صفات کا جو مالک ہے زمین آسمان کا تنہ تنہا جو بادشاہ ہے خفیہ چھپ کے کھل کے جو کیا جائے اس پہ نظر ہے زور سے بولے آہستہ بولے حتیٰ کہ دل میں بولے تو وہ بھی وہ سنتا ہے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی عبارات کو بھی وہ سن لیتا ہے سمجھ لیتا ہے یہ کلام از ذات کا کلام ہے لیکن اس کو ملنہ کی بات کر قرار دے کر ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہماری نسل کا بھی قصور نہیں میں جب سیونٹیز میں گورنمنٹ کالی لاہور میں پڑھتا تھا تو ہمیں فلمیں دکھائی جاتی تھیں جس میں علماء کی تضحیق اور علم کی تضحیق مجھے آج بھی منظر وہ ایک منظر آج بھی یاد ہے کہ میسٹری روم میں ہمیں فلم دکھائی گئی تھی جس میں مدرسوں کے پڑھانے والوں کی حقارت اور زلت ہمارے ذہنوں میں نقش کی گئی تھرم ذمہ داروں کے بیٹے ہم نے سمجھا یہ جو کمی ہوتے ہیں لوہار ترخان ایسے ہی مسجد کا امام ہوتا ہے اور زیاء الحق مرہوم تک جو ہماری فوج کا خطیب ہوتا تھا اس کو جمع دار کہا جاتا تھا جمع دار ایک پاکانہ اٹھانے والا جمع دار اور ایک مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی بات سنانے والا جمع دار یہ تو ہمیں سٹیٹس ملا تھا انگریز کی چال سے پھر آگے ویسے ہی لوگ ہمیں مل گئے جو شکل سے تو مسلمان تھے عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلمان تھے لیکن ان کی زندگی ساری کی ساری مغرب کی کالی چادر میں چھپی ہوئی تھی اور مغرب کی بھیانک تحظیم میں وہ ڈوبے ہوئے تھے وہ انہی جیسے درندے تھے اتنا فرق ہے کہ یہ مسلمان ہیں وہ کافر ہیں درندگی میں دونوں برابر تھے پھار کھانے میں دونوں برابر تھے چھپٹنے میں دونوں برابر تھے خون بہانے میں دونوں برابر تھے لہٰذا وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہیں پوری نسل کو گمراہ کر کے رکھ دیا مجھے کبھی خیال آتا ہے ان چھے لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی جو پاکستان بننے میں زبہ ہو گئے یہ پاکستان اس لئے بننا تھا کہ سکولوں میں ناچ سکھایا جائے سکولوں میں بچیوں کو ڈانت سکھایا جائے اور انہیں موسیقی سکھائی جائے اور لڑکوں نسل کے ہاتھ میں گٹار آ جائیں اور وہ گانے بجانے میں عزت دیکھنے لگ جائیں تو ایک اللہ کو جواب دینا وہی بڑی مصیبت اللہ کے رسول کو جواب دینا وہی بڑی گھاٹی پاکستان کی نسل کو چھے لاکھ انسانوں کو بھی جواب دینا پڑے گا جو سرحت پار کرتے 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 وہ سکھوں کی کرپانوں کی نظر ہو گئے اور وہ آگ میں جل گئے ان کی راہ کھوڑ گئی وہ ستلج میں بہ گئے راوی میں بہ گئے چنام میں بہ گئے ان کی لاشیں ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ملا ان کو کفن نہ ملا دریاؤں کی موجیں ان کا کفن بنی اور دریا کے نیچے پیندے دریا کی تہ ان کی قبریں بنی مشنیوں کے پیڑ سے قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے اور ہمارا گریبان پکڑیں گے ارے ظالموں ہم نے تو ملک اس لیے نہیں جانے قربان کی تھی اس دیس کے لیے کہ تم ناش گانے کو تہذیب بنا لو اور ناشنا گانا اپنی ثقافت بنا لو پتنگیں اڑانا تم اپنی تہذیب بنا لو یہ دیس اس لیے اگر بنانا تھا کہ پتنگیں اڑانے تھے بسندی منانی تھی تو یہ کس لیے ملک بنایا گیا تھا اور وہ چھے لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی یہ بسند منانے والے اور چھتوں پر چڑھ کے گانے والے یہ اللہ کے سامنے تو مجرم ہیں اللہ کا رسول کے تو مجرم ہیں لیکن ان چھے لاکھ کے بھی یہ بڑے مجرم ہوں گے اب ایک طرف چھے لاکھ مدعی اللہ دیکھ میری بیٹی اس ملک پر قربان ہوئی میرے سامنے میری بیٹیوں کے عزتوں کو تار تار کر دیا گیا ہمارے کے جاننے والے ہیں وہ واپس آیا میں دیکھا بائیس آدمی ان کے گھر کے زبا ہوئے پڑے تھے بائیس آدمی ایک گھر میں بائیس آدمی زبا ہوئے پڑے تھے اس کی زندگی بچہ اللہ نے رکھی تھے وہ کہیں گیا ہوا تھا واپس آیا تو بائیس آدمی کوئی بیٹی ادھر پڑی باپ ادھر پڑا بھائی ادھر پڑا امہ ادھر پڑی چچا ادھر پڑا مامی ادھر پڑی تایا ادھر پڑا یوں یہ دیس بنایا گیا اس لیے نہیں بنایا گیا تھے یہ سب کچھ ہو جو ہو رہا ہے بھٹک گئے جس قوم کا علم غلط ہو جائے انہیں تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہمارا علم غلط ہو گیا تو میرے بھائیوں نیا سال شروع ہو رہا ہے آپ حران ہوں گے یہ نیا سال کون سے ہو تو جنوری تھا ایک دم آنکھیں میں نے کھلی دیکھیں نیا سال اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے من ندانم جنوری و فروری ہمارا سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا ہمارا سال دسمبر پہ ختم نہیں ہوتا ہمارا سال ذل حج پہ ختم ہوتا ہے یکم محرم سے شروع ہوتا ہے آج ہم پر چودہ سو تیس سال پورے ہو چکے ہیں ہمارے نبی کو ہم سے رخصت ہوئے اور چودہ سو چودہ سو چودہ سو سال شروع ہو چکا ہے اور اس کی بھی آج چودہ سو چودہ سو چودہ سو چودہ سال شروع ہو چکی ہے اور نئے سال کی ابتدا ہے بھائیو میں نے پچھلے سال بھی بات کی تھی ایسے ہی محرم کے مہینے میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہو گیا تھا آج پھر میں اپنی بات دور آتا ہوں نیا سال ہے یہ محرم ہمیں ایک بڑے عظیم و شن واقعی کی یاد دلاتا ہے اور میں کل بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ کا بھی بزنی کیا حکمت ہے کہ واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا ایک سٹھ ہجری ایک سٹھ ہجری جمعہ کا دن اور دس محرم کو یہ سہرہ اس عمت نے پہنا اور یہ عزت کا تاچ ان بہتر جان نساروں کے سر پہ رکھا گیا جن کی گھوں سے نچڑا ہوا خون آج بھی اس چمن کی آویاری کر رہا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرے اور ان کے مارنے والے حکومتیں لے کر بھی مر گئے تو واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا پھر اس سے کے بعد بغداد پر حملہ ہوا حلاقو خان نے حملہ کیا فروری بارہ سو اٹھاون میں تو وہ بھی محرم کئی مہینہ تھا محرم میں چھ سو چھپن ہجری چھ سو چھپن ہجری بارہ سو اٹھاون عیسوی فروری یا جنوری کا مہینہ تھا اور محرم تھا محرم جب پھر سولہ لاکھ انسانوں نے شہادت کا سرخ جوڑا پہنا اور اللہ کے دربار میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا صرف بغداد میں سولہ لاکھ آدمی زبا ہوئے کہ ماں کی چھاتیوں سے معصوم بچوں کو کھینچ کر ان کے سامنے ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا گیا خوبڑیوں کے مینار کھڑے کر دیا گیا اور حلاقو نے کہا کہ میں نے بغداد کو مٹا دیا ہے پھر یہ کبھی صفحہ ہستی پر نہیں اُبھرے گا بغداد تو باقی رہا تاتار مٹ گئے مغل مٹ گئے ان کی سلطنتیں مٹ گئیں ان کے نشان مٹ گئے حلاقو کہاں مرا کس جگہ قبر بنی کوئی نہیں جانتا چنگیز کہاں مرا کس جگہ قبر بنی کوئی نہیں جانتا اور منگو خان اور اغدائی اور چغتائی اور تلوئی اور سبدائی یہ سارے چنگیز خان کے بیٹے جو جی اس کا بڑا بیٹا اغدائی اس کا چھوٹا بیٹا چغتائی اس سے چھوٹا تلوئی اس سے چھوٹا پھر آگے سبدائی اس کا سب سے بڑا جرنیل کوئی نہیں جانتا کہاں مرے پھر آگے اس کے پھر پھر اس کے اغدائی کا بیٹا کوئیوک تھا جو خاکان بنا اس کا کسی کو نہیں پتا قبلائی خان منگو کا بیٹا تھا کہاں تولوی کا کہاں گئے کوئی پتا نہیں منگو کہاں مرہ حلاقو کہاں مرہ قبلائی کہاں مرہ قبریں کہاں بنیں تاتار مٹ گئے مغل مٹ گئے بغداد پھر بھی باقی رہا اور آج کے حلاقو نے بھی حملہ کیا تو وہ بھی مہینہ محرم بھئی عجیب بات ہے کہ کوئی محرم محرم جیسے سال نو آتا ہے نا شکر ہے یہ لوگ اندس سال نو منانا یہ جو کہ ان کافروں کی ترتیب تھی تو وہ شرابیں پیتے ہیں اب یہ بھی ان کے غلام تو یہ بھی شرابیں پیتے ہیں وہ زنا کرتے ہیں یہ بھی زنا کرتے ہیں وہ ناشتے ہیں یہ بھی ناشتے ہیں وہ نیو ائر نائٹ مناتے ہیں فائیو سٹار ہورٹو میں ہماری نسل بھی فائیو سٹار ہورٹو میں نیو ائر نائٹ مناتی ہے اور وہ ناش گانے کی محفلیں سجاتے ہیں ہماری نسل بھی ناش گانے کی محفلیں سجاتی ہے وہ ننگے اور مس ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں یہ بھی ننگے اور مس ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں لیکن ہمارا جو سال منایا جاتا ہے ہمارا سال حسین کی شہادت سے منایا جاتا ہے ہمارے سال کے ابتدا ہوتی ہے اور حسین کی شہادت ہمارے زخم اور دل کے بھپولے پھر وہ کھول کے چلی جاتی ہے اور پھر وہ زخموں میں اثر نوخون رسنا شروع ہوتا ہے پھر سلے ہوئے ٹانکیں ٹوٹ جاتے ہیں پھر آنکھوں کے چشمیں ان کے بند بہہ جاتے ہیں پھر لاکھوں کروڑوں آنکھیں ہیں جو سیل روان کی طرح رمجم برسات کی طرح گنگور گھٹاؤں کی طرح وہ بارش کی طرح اپنے آنسوں کو برساتے ہیں اور اپنی سال نو کی یاد مناتے ہیں ہم سال نو اس طرح مناتے ہیں ہاں جو اندھوں کے پیچھے چلیں گے تو انہی کے مطابق ان کا سال ہوگا ہمارا سال جو ہوتا ہے وہ حسین کی یاد میں ہوتا ہے اس کی قربانی پر ہوتا ہے اتنی بڑی قربانی کر کے اور یہ وہ انسان ہے یہ وہ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالی نے حسن نام کسی کا نہیں رکھوایا دنیا میں حسین نام کسی کا نہیں رکھا گیا دنیا میں سب سے پہلے جب حضرت فاطمہ کا بیٹے ہوئے تو حضرت فاطمہ نے ان کا نام رکھا حرب لڑائیوں والا دلیر شجاع رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں آپ نے گڑتی دی کیا نام رکھا بیٹے کا جی حرب کا نہیں اس کا نام حسن ہے پھر دس مہینے کے بعد گیارہ مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے لے کر آئیں بیٹا کیا نام رکھا کہ جی حرب کا نہیں اس کا نام حسین ہے اور ایک حضیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ نے حسن اور حسین کے نام دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھے تھے سب سے پہلے میری بیٹی کے بیٹوں کو یہ نام دیے گئے بڑے کا نام حسن چھوٹے کا نام حسین یہ نام بھی اللہ نے چھپا کے رکھے تھے ان کو نام بھی وہ دیے گئے جو کسی کو نہیں دیے گئے ان کو عزت بھی وہ دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی آپ نے فرمایا یہ فرشتہ ابھی آیا ہے اور مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرا بیٹا حسن بھی جنت کا سردار حسین بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے یہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں پیدا ہوتے ہی جنت کی بشارت نہیں دے رہا بلکہ جنت کی سرداری کی بشارت دے رہا ہے جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا انہار پہنا رہا ہے نبی کو ان کے لئے سواری بنا رہا ہے دنیا میں کوئی شہ ووار ایسا نے گزرا جیسے حسن ان کا جوڑا گزرا کہ اللہ کے نبی ہاتھوں کے بل پاؤں کے بل کمرے میں چکر کاٹ رہے جو سے جانور کچھار پاؤں تو آپ ہاتھ سمین پہ رکھے ہوئے گھٹنے رکھے ہوئے اور حسن بھی کمر پہ سوار حسین بھی سوار اور آپ کمرے میں ان کو لے کے سواری ہے یہ وہ جس سوار کی سواری ایسی ہو وہ سوار کیسا ہوگا جن کی سواری محمد الرسول اللہ بنے جن کی سواری حبیب اللہ بنے جن کی سواری سید الانبیاء بنے سید القونین بنے تاجدار مدینہ بنے عرب و عجم کا شاہ سوار بنے عرب و عجم کا سردار بنے قاب و قوسین کے مقام کا جو مالک ہو وہ دوحا جس کے چہرے کا خطاب ہو واللیل جس کی ظلفوں کا خطاب ہو وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ کے ذریعے سے جس کو مقام بخشا گیا ہو سارے پردے ہٹا کر جسے سامنے کھڑا کر کے اس سے خطاب کیا گیا ہو وَرَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ جس کو اعزاز ملا ہو کہ اللہ تعالی نے دنیا سکیڑ دی آسمان نیچے کر دیئے اور سات آسمان نیچے ہو گئے جنت نیچے ہو گئے صدرت المنتحہ نیچے ہو گیا آرچ نیچے ہو گیا اوپر ستھر ہزار نور کے پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اپنے حبیب کے سامنے آ گیا جس محبوب کی اتنی بلند پرواز ہو اس کی کمر پر دو شہزاد سوار ہیں سواری کر رہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے جن کی سواری ایسی ہے وہ سوار کیسے حیث عمر نے دیکھا ایک کندے پہ حسن کو اٹھایا ہوا ایک پہ حسین کو کندوں پہ اٹھایا ہوا ہاتھوں میں نہیں کمر پہ نہیں کندوں پہ اٹھایا ہوا لے کے چل رہے تو کہنے لگے نعم المطیت مطیقما واہ 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 کیا کہنے تمہاری سواری کے کیا کہنے تمہاری سواری کے کیا علی شان ہے تمہاری سواری اور کہیں یہاں تا نعم المرکوب مرکوبکما اے تمہاری سواری بڑی علی شان تو آپ نے ارشاد فرم ونعم الراکبان صرف سواری علی شان نہیں سوار بھی علی شان ہے سواری صرف علی شان نہیں سوار بھی علی شان ہے یہ وہ شہزادیں ہیں یہ وہ شہزادیں ہیں پر ایسی حضور کی محبت تھی آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے واجب ہے خطبہ واجب ہیں سب کا سننا واجب دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آگئے چھوٹے چھوٹے تھے دونوں دروازے پر آگئے تا آپ نے یہ نہیں کہا پیچھلے بیٹھ ہوئے لوگوں سے ابہ یہ میرے بچے اٹھانا لے کر میرے پاس آنا آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے خطبہ چھوڑا جمعہ کا خطبہ چھوڑا مجمع میں سے راستہ بنایا سیلے دروازے پر گئے دونوں کو اٹھایا حسن کو دائیں طرف بٹھایا حسین کو بائیں طرف بٹھایا افہ میں صدق اللہ سچ کہا اللہ نے سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہاری اولاد تمہارا مال تمہاری لئے امتحان ہے میں نے دونوں بچوں کو دروازے پر دیکھا میں رہ نہیں سکا میں رہ نہیں سکا اور میں جا کے ان کو اٹھا کے لیا یہ محبت اور شفقت تھی دونوں بچوں کے لئے اس اللہ کے محبوب کی پھر حیث قسامہ فرماتے ہیں میں رات کو ملنے کے لئے آیا تو آپ باہر نکلے آپ نے چادر اوڑی ہوئی چادر کے اندر اٹھایا ہوا دونوں ہاتھوں پر کسی کو اٹھایا ہوا جب میری بات مکمل ہوئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ نے کہا یہ حسن ہے یہ حسین ہے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ میری بیٹے ہیں اللہ میں انی احبہما اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں فا احبہما یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر فا احبب من احبہما اے میرے مولا جو ان دونوں سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما پھر آپ نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا اللہ میں انی احبہ حسین فا احبہو اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا یہ اونچے اونچے القابات ان کو عطا فرمائے گئے اور ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے حضر فاطمہ کے تو دونوں بچے سووے علی بھی سووے فاطمہ بھی لیٹی ہوئیں تو حضرت حسن کو پیاس لگیں انہیں اممہ کو اٹھایا اممہ پانی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھے اور جا کر سامنے گھڑا تھا اس میں پانی تھا پانی نہیں نکالا پانی نہیں لیا باہر نکل گئے ایک بکری کھڑی تھی جس میں دودھ نہیں تھا شاتن بقی وہ بکری جس میں دودھ نہ ہو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ دودھ سے بھر گئے آپ نے تازہ دودھ نکالا گلاس بھر کے اندر لائے اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے وہ آگے بڑھ کے پینے کیلئے آگے آئے آپ نے کہا پیچھے ہڑ جاؤ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے کہ نہیں جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پائے گا جس نے بعد میں مانگا وہ بعد میں لے گا لیکن بات یہ تھی کہ آپ کئی دفعہ آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے آپ کی محبت اور شفقت حسن کی طرف زیادہ تھی آپ نے فرمایا دونوں کو دودھ دیا دودھ پینے نہیں دودھ کر آپ نے فرمایا فاطمہ تو یہ دونوں بیٹے اور میں اور یہ جو سویا ہوا ہے اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھیں نہیں کھلی کہا میں تو یہ دونوں بچے اور یہ سویا ہوا ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے بے مکان واحد یوم القیامہ ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اپنے حضرت علی سے فرمایا اترضا ان یکون منزلکا مقابل منزلی فی الجنہ اے علی تجھے خوشقبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے یہ میں چند ایک فضائل سنا رونگر میں سارے فضائل سنوں مجھے جو پیغام دینا وہ رہ جائے گا صرف ایک نمونہ ایک نمونہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی چابیاں ملی جنت کی سرداریاں ملی اللہ کے نبی کی پشت پہ سواریاں ملی نماز سجدے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں تو حسن آئے اور کمر پہ چڑھ گئے ایک نیچے گھس گیا ایک اوپر چڑھ گیا تو صحابہ آئے روکنے کیلئے روک اٹھانے کیلئے نا تاک نے سجدے میں نفل نماز دی سجدے میں ہاتھ کا اشارہ کر کے صحابہ کو روک دیا کہ نہیں نہیں کرنے دو جو یہ کرتے ہیں سجدے میں ہی ہاتھ کا اشارہ سے روک دیا چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئے اب دونے ایک اوپر چڑھ رہے ہیں ایک نیچے ایک اوپر ایک نیچے تو آپ نے اپنے ہاتھ ایسے کھول دیئے ہاتھ کھول دیئے ایک نیچے گھس جاتا پھر اوپر جاتا دوسرا نیچے گھو جاتا تو وہ اوپر چڑھ جاتا جب تک وہ آپ کی کمر پہ چڑھ رہے کھیلتے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہ وہ ہستیاں ہیں ہاں محرم ہمیں یہ ایک کہانی سناتا ہے جنوری جنوری ایک پیغام دیتا ہے ناچو گاؤ زنا کرو شراب پیو محرم ایک پیغام دیتا ہے یہ جنوری کا پیغام نہیں وہ شمسی مہینے بھی اللہ ہی کہیں ہیں شمس بھی اللہ کا کمر بھی اللہ کا یہ تو باطل اور کافر نے ہمارے ساتھ چال چلی پر ہماری نسل کو ناچ گانے کا رسیہ بنا دیا محرم بھی اللہ کا اور جنوری بھی اللہ کا محرم ہماری شناتا ہے ہماری پہچان ہے یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہ واقعہ دو سال دو مہینے بعد بھی ہو سکتا تھا دو مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا چند گھڑی آگے بھی ہو سکتا تھا چند گھڑی پیچھے بھی ہو سکتا تھا دس دن پہلے ہوتا ذو الحج میں ہو جاتا بیس دن بعد ہوتا تو سفر میں ہو جاتا مہینہ چنا گیا جہاں سے سال کی ابتدا ہوتی ہے دن چنا گیا جو جمعہ کا جمعہ رات کو حملہ حضرت حسین پہ جمعہ رات کو حملہ کر دیا عمر ابن سادنہ اور شمر نے حملے کیلئے آگئے تو آپ نے اپنے بھائی ابباس کو بھیجا کہ ان سے کہو ہمیں ایک رات مولد دو ہم تمہیں کل سوچ کے بتائیں جمعہ رات کو اثر کے قریب وہ حملے کیلئے آگئے حضرت حسین عبیر طلعہ نہ ہو اپنے خیمے کے سامنے ایسے تلوار یہاں رکھ کے ایسے اونگ رہے تھے اور اونگ میں نید آئی تو ایک دم آنکھ کھلی ان کے شور سے آنکھ کھلی کہا ہوا تو ان کا یہ ہوا کہاں سے کوئی ایک رات کی مولد دے دو کل تمہیں سوچ کے بتائیں گے پھر فرمایا ابھی حضور آئے تھے مجھے فرما رہے تھے آنے کی تیاری کرو تم ہمارے پاس آ رہے ہو ابھی اللہ کے نبی آ کر کہہ گئے ہیں تیاری کرو تم ہمارے پاس آ رہے ہو اور زینب رضی اللہ عنہ رونے لگی زور زور سے تو تو حضور تب پاس گئے کہنے کے بھائی ہمیں ایک دن کی مولد دو میں نے کہا ٹھیک ہے مولد ہے تو واپس آئے فرمایا میں نے یہ مولد اس لیے مانگی ہے کہ آج رات ہم اپنے اللہ کے سامنے خوب رو دھولیں ہم نے فیصلہ تو تہلے کیا ہوا ہے کہ باطل اور محمد کا گھر کٹھے نہیں ہو سکتا یہ واقعہ ٹل بھی سکتا تھا لیکن امت کو سبق کہاں سے ملتا اس لیے آپ نے قربانی اپنے گھر میں رکھی اپنے گھر سے باہر نہیں جانے تھا فرمایا بھائی آج کی رات ہے مبارک رات ہے خوب اللہ سے مانگ لو اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے زندگی سے پیار کیا اس لیے نہیں کہ چیزیں بناؤں مال بناؤں نماز پڑھنے کے لیے راتوں کو اٹھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے روزے رکھنے کے لیے میرا اللہ شاہد ہے کہ میں نمازوں سے محبت کرتا تھا راتوں کے اٹھنے کو پسند کرتا تھا قرآن کے پڑھنے کو میں پسند کرتا تھا اللہ اس چیز پر گواہ ہے اور اشارت فرمایا آج رات اپنی تیاری کر لو بھائی تیاری کیا ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو یہ سارا رات ساری کی ساری جمعی کی رونے دھونے میں گزر رہی دعاوں میں گزر رہی حضرت حسین عبدالعطان آپ میں خیمے میں بیٹھے شیئر پڑھ رہے تھے افن لکا یا داہر من خلیلی کم لکا بالعشراق والعصیلی من طالب او صاحب قطیلی و الدہر لا یقنو بالبدیلی و اینما الامر الالجلیلی و کل حیین صالق السبیلی امام ذن العبدین اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھے اور ساتھ کے خیمے میں لٹے ہوئے تھے اور حضرت حسین یہ شیئر پڑھ رہے تھے یہ شیئر دہر آ رہے تھے تو اس شیئر کا مفہوم یہ تھا کہ کل تیاری ہے کہتے ہیں زمانے تو کتنا ہی بے وفا ہے تو نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کی تو نے ہمیشہ چن چن کے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا کوئی نہیں ہے ہر ایک نے مر جانا ہے کون ہمیشہ باقی رہے گا یہ جو شیئر سنیں تو حضرت زینب ربیر قلنہ پھر زور زور سے رونے لگے تو نے فرمیا اخیت لا يدھبن حلمك الشیطان ہے میری بہن دیکھنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا شیطان کہیں وار نہ کر جائے صبر کو حاصل نہ چھوڑنا میرا جد میرا نانا مجھ سے افضل تھا وہ بھی موت کا پیالہ پی گیا میرا باپ مجھ سے افضل تھا وہ بھی شہادت کا جان پی گیا میری ماں مجھ سے افضل تھی وہ بھی موت کے دروازے سے گزر گئی میرا بھائی مجھ سے افضل تھا وہ بھی اس دروازے سے گزر گیا اب میری بار یہ ہے میں انہی کے پاس لوٹ کے جا رہا ہوں اس میں غم کی کیا بات ہے بے صبر نہ ہونا بے صبر نہ ہونا سب سے کہا رات رات منالو اللہ کو کہاں بہت بتیس گھوڑ سوار تھے چالیس پیدل تھے اور اس میں تئیس اہلِ بیعت میں سے تھے اور اس میں بھی سولہ آلِ رسول میں سے یعنی حضرت حسن حسین کی نسل میں سے حضرت فاطمہ کی نسل میں سے کوئی سولہ کہتا ہے کوئی بتیس کوئی تئیس کہتا ہے کوئی چودہ کہتا ہے کوئی اٹھارہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ ادت تئیس کا ہے تئیس وہ تھے جو اللہ کے نبی کے خود حضرت حسین کے پانچ بھائی تو ساتھ تھے عباد تھے عثمان تھے ابو بکر تھے محمد تھے یہ تو آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ شریف جعفر تھے یہ پانچ حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ جو آپ نے شادیاں فرمائی ان میں سے پانچ بھائی تھے جو آپ کا شانہ بشانہ تھے حسین رضی اللہ عنہ تو حضرت فاطمہ سے ہیں عبدالس ہیں جعفر ہیں عثمان ہیں ابو بکر ہیں اور اب عبداللہ ہیں یہ محمد ہیں یہ پانچ حضرت حسین کے بھائی تھے جو ساتھ تو آپ کے بیٹوں میں علی اکبر شہید ہوئے اور عبداللہ شہید ہوئے اور ابو بکر شہید ہوئے اور حضرت حسین کے بیٹوں میں قاسم شہید ہوئے ابو بکر شہید ہوئے اور حضرت جعفر کے بیٹوں میں عون شہید ہوئے اور محمد شہید ہوئے اور مسلم نقیل کے بیٹوں میں عبداللہ شہید ہوئے یہ سارا نبی کا گھر تھا نبی کا گھر تھا نبی کا گھر تھا جس پر یہ تلوار امت چلا رہی تھی تو برائد ابن حضیر فرمانے لگے لوگو گوا رہو میں نے کبھی باطل کا ساتھ نہ دیا اب جبکہ میں پچاس سے اوپر گزر چکا ہوں نہ میں نے جوانی میں کبھی باطل کو چاہا نہ جبکہ میری عمر ڈھل چکی ہے میں نے کبھی باطل کا ساتھ دیا میں نے ہمیشہ میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور اللہ کی قسم آج ہمارے اور جنت کی ہوروں میں صرف اتنا فاصلہ باقی ہے کہ یہ اراغ پوفے والے آنج اور ہم پر چڑھائی کر دیں ہمیں قتل کر دیں اور ہم جا کر جنت میں اللہ کے بنعمتوں میں کہ دسترخان پہ جا کے بیٹھ جائیں اور جنت کی ہوروں کو گلے لگا لیں یہ بس اتنی دیر باقی ہے اتنی دیر باقی ہے تو حضرت حضرت حسین علیہ السلام نے دائیں طرف کھڑا کیا زہر بن القین کو اور دائیں طرف کھڑا کیا حبیب بن متحر کو اور درمیان میں اپنے بھائی کو کھڑا کیا حضرت عباس کو درمیان میں کھڑا جن کو علم دار جن کا آدم ہے جھنڈ آتا تو عباس درمیان میں تھے اور زہر بن القین دائیں طرف تھے حبیب بن متحر بائیں طرف تھے خود حضرت حسین درمیان میں تھے اور انہاں کبھی ایک ایک آؤ ایک ایک وہ ایک ایک کر کے جو آئے تو ایک مرہ دو مرہ تین مرہ چوتھا مرہ تو وہ شمر ناموراد نے کہا یہ سب کو مار دیں گے اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہے کہ وہ تو مرنے پر آئے ہوئے اور ہم تو زندگی چاہتے ہیں مرے ہوئے کو کون مرے ان پر کٹھا حملہ کرو کٹھا حملہ کرو تو بھئے تین ہزار نے اکٹھا حملہ کر دیا تو جب دیکھا سب سے پہلے مسلم بن عوسج وہ شہید ہوئے اور وہ گرے تو حبیب بن متحر میں جا کر ان کو جنت کی ابچر بالجنہ تجھے جنت کی بشارت تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہی لایا کہ بشرق اللہ بالخیر کہ تجھے بھی بشارت ہو پھر ہاتھ کا اشارہ حضرت حسین کی طرف کیا کہ اس کو بچاؤ اس کے مرنے سے پہلے تم نے مرنا ہے اس سے پہلے نہ مرنا اس سے پہلے تم نے مرنا ہے اس کے بعد نہ مرنا اس سے پہلے اس کے آگے تم نے مرنا ہے اور انہوں نے جان دے دی اور پھر زہر زہر امن القین جو تھے جب ان پر تلوار پڑی اور گرے تو انہوں نے حضرت حسین گرتے گرے حسین کے یوحات مارکہ اقدم حدیتہ دیا مہدیا اليوم تلق جدک النبی حسنا والمرتبہ علی والجناحین جعفر الکمی اصداللہ اصداللہ حمزت الشہیدہ یہ فلبتی مرتے مرتے یہ کہہ رہے ہیں آبے بڑھ تو ہدایت پر تھا اور تو ہدایت یافتہ ہے ابھی تری ملاقات ابھی تری ملاقات حسن سے ہوگی ابھی تری ملاقات علی مرتض父 سہ ہوگی ابھی تیری ملاقات جعفر تیار سے ہوگی ابھی تیری ملاقات سید الشہدہ حمزہ سے ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے بھی جان دے دی کرتے 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 سب کٹ گئے پہلے وہی گئے جو دوسرے قبائل میں سے تھے سعید ابن عبداللہ کہنے لگے اے حسین اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تجھے بچاتے ہوئے میں ہزار دفعہ قتل ہو جاؤں ہزار دفعہ قتل ہو جاؤں اور تو بچ جائے گا تو اللہ کی قسم میں تیرے لئے ہزار دفعہ قتل ہو جاتا لیکن یہ تو ایک دفعہ قتل ہونا ہے اور اس کے بعد مٹھ جانا ہے کاش میری ہزار جانے ہوتی اور میں تیرے اوپر قربان کر دیتا جب ختم ہو گیا زہر کا وقت داخل ہو گیا صاحب نے کہا ہمیں زہر تو پڑھنے دو ہمیں زہر تو پڑھنے دو انہوں نے کہا تمہاری زہر جمعہ کا دن تھا لیکن میدان ہے زہر پڑھنے دو وہ کہا تمہاری نمازیں قبول نہیں وہ کہنے لے کہ تمہاری شمرنے کا تمہاری نمازیں قبول نہیں کہ اچھا آل رسول کی قبول نہیں اور تمہاری قبول ہیں پھر آپ نے اشارے کے ساتھ زہر کی نماز پڑھنے اور اس نے اس اسنا میں کٹتے 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 آخر میں عابس بن عبی شہیب اور سوید بن عمر باتی رہے گا یہ دو آدمی باتی رہے گا باکہ سب شہید ہوگا تو عابس جو تھے عابس وہ کہنے لے کہ ہے کوئی اکیلہ میرے مقابلے میں آنک ہے کوئی ایک میرے مقابلے میں آئے تو وہ سب جانتے تھے جدر کو ہوں پھیرتے لوگ آگے بھاگ رہے تھے یہ حال تھا کہ دو دو سو خوفی آگے بھاگ رہے ہوتے تھے وہ اکیلے ان کے پیشے بھاگ رہے ہوتے تھے دو دو سو آگے بھاگ رہے تھے اور وہ اکیلے ان کے پیشے بھاگ رہے تھے عابس بن عبی شہیب پھر انہوں نے کہا یہ نہیں مرتا پتھر مارو تو انہوں نے چاروں طرف سے پتھر مارنے شروع اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے تین ہزار آدمیوں کا پتھر مارنا وہ ان زخموں سے تاب نہ لار سکے گر گئے ہیں آخر میں سعید بن عبی عمر رہ گئے بس پھر وہ بھی شہید ہو گئے سب ختم ہو سارے پھر اب خاندان کی باری آئی تو سب سے پہلے بیٹے آگے بڑھے حضرت علی علیہ الاکبر جن کو کہتے ہیں وہ اپنے باپ کے آگے آتا اور ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا انگلیاں کٹ گئیں سب سے چکرا کے گرے فض حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہا بڑی ظالم ہے وہ قوم بیٹا جس نے تیرا چراغ بجھا دی کل کو یہ آئیں گے تو تیرا مددہ ہی تیرا نانا بن کے آئے کل قیامت کے میدان میں تیری طرف سے تیرا نانا مدعی بن کے آئے گا ان کی لاش کو اٹھایا پیچھے جا کے رکھ تو دوسرے نامر پر حضرت حسن کے بیٹے قاسم انہیں آکے حملہ کیا تو ان کو چاروں طرف سے گھیرا کوفی انہیں تو انہیں پکارا یا اما ہائے چچا عمر ابن سعد نے حملے اکر عمر بن سعد تو حضرت حسین ابن سعدہ نے آگے بڑھ کے اور جو عمر پر حملے کو اس کا ہاتھ کٹ دیا اگران چاروں طرف سے جو گھرے اور چکرا کے گھرے تو کوفی خود بتاتا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایسے نوجوان تھا جیسے چاند حسین ہوتا ہے اس کی ایڑیاں زمین پر رگڑی جا رہی تھی اور ان کے سرانے حضرت حسین کھڑے کے رہے تھے واہ میرے پتیجے تیرا چچا آج کتنا بے بس ہے کہ تیری پکار پہ لبیک نہ کہہ سکا قلع ناصرہ و کفر واترہ آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے اور اس کے مددگار بہت تھوڑے ہو گئے اور آج تیری پکار پہ تیرا چچا تیرے کسی کام نہ آ سکا اور تو بھی اب پکار سے مستغنی ہو چکا ہے پھر اب ان کو پک گر گئے اور اپنا سینہ ان کے سینے کے ساتھ ایسے چپکا دیا یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ ان ظالموں کی تلواریں بھی تھوڑی دیر کے لئے رکھوا ایسا منظر تھا یہ کہ ان کی تلواروں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ان کے ہاتھ شل ہو گئے پھر آپ نے ان کو اٹھایا اور یہ درستینے سے لگائے ہوئے پیچھے جا کے ان کو بھی لٹھائے تھا پھر بھائیوں کا نمبر لگ گیا ابباس شہید ہوئے ابوبکر شہید عثمان شہید عبداللہ شہید جعفر شہید جعفر کے بیٹوں کا نمبر لگ گیا عون شہید ہوئے پھر محمد شہید ہوئے پھر اپنے حسن کے دوسرے بیٹے ابوبکر شہید ہوئے پھر جب سارا خاندان کٹا بیٹھے مالک ابن بشیر تھا جس نے پہلا وار اپنے سر پہ کیا پہلا وار تو سارا وہ ایک خود نمار ٹوپی تھی وہ خون سے بھر گئے تو آپ نے اتھارا اور پگڑی بان دی پگڑی بان دی اور اس کے بعد آپ لچار ہو گئے تھک کے چورو چکے تھے اپنے خیمے کے پاس جا کر اسے بیٹھ سب سے چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ اس کو بلوایا آخری دفعہ پیار کرنے کے لیے ملنے کے لئے اسے بلوایا تو چھوٹا دودھ پیتا تھا ابھی عبداللہ دودھ پیتا تھا تو اس کو گودھ میں لے کر پیار کر رہے تھے کہ ایک سمسناتہ وطیر آیا حرمالہ بن کامل کا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گئے تو انہیں خون لے لیا اپنے بیٹے کا اپنے چلو میں اپنے دون ہاتھے سے خون سے بھر لیے اور ایسے آسمان کے در بلند کر دی اے مولا ہم اس طرح بھی تجھ سے راضی ہیں اگر تو انہیں مدد کو اپنی روک لیا ہے تو انہیں اپنی مدد کو روک لیا ہے ہم تجھ سے راضی ہیں لیکن ان سے تو خود نمٹنا پھر ان سے تو خود انتقام لینا اور اس معصوم تڑپتے لاشے کو پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ لٹا ہے اس میں ایک اور چھوٹا سا معصوم بچہ گھبرا کے باہر نکلا چل رہا تھا لڑ کھڑاتا ہوا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہا دوسرے نے روکا ہوئے اس بچے کو مار کے کیا کرو گے کہا نہیں وہ یہ ہانی ہانی اس کا نام تھا حملہ خانی منو کیفیب اس میں آگے بڑھ اس معصوم بچے کو بھی لٹایا اور اسے زبا کر دیا اور نہ اگر قیامت اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو زمین پھٹ جاتی آسمان ٹوٹ جاتا بجلیاں کوند جاتی اور اللہ کے عذاب کے برکی شرارے صفحہ ہستی سے ہر زندہ کو مٹا دیتے لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے دار الامتحان بنایا ہے یہ دار الجزا نہیں ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہاں حق بھی ہے یہاں باطل بھی ہے سچے بھی رہیں گے جھوٹے بھی رہیں گے زانی بھی رہیں گے اور پاکدامن بھی رہیں گے بدکار بھی رہیں گے اور اللہ کی نیکی کے شہکار بھی رہیں گے یہ اسی طرح میدان گرم رہے گا یہاں تک کہ وہ دن آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ وَلَا يُوْتِقْ وَتَاثَهُ أَحَدْ وہ دن آ رہا ہے جس دن اللہ آئے گا فرشتے آئیں گے جہنم آئے گی جنت آئے گی بلسرات آئے گا ترازو آئے گا خرہ الگ ہو جائے گا خوٹہ الگ ہو جائے گا اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ وہ دن اللہ نے رکھا ہے اس لئے کربلائیں آتی رہیں گی اور یہ فصل بہار ہماری بہار ہماری ہی خون سے سبزہ اختیار کرتی ہے زمین کی خوشک گھاس پانی سے سبز ہوتی ہے اور اس امت کے سہراؤں میں بہار کربلائوں سے آتی ہے پاک دامنوں کے خون کے چھنٹے ہیں جو سفرے کا کام دیتا ہے ان کے بوٹیاں ہیں جو بخات کا کام دیتی ہیں ان کے خون کا نالیوں میں بہنا ہے جو یہاں باغ و بہار کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے ہمارے لئے ہمارے لئے مر جانا کوئی ناکامی نہیں ہمارے لئے کوئی عیب نہیں حضرت حسین نے کہا تھا شمر سے مجھے موت سے ڈراتے ہو مجھے موت سے ڈراتے ہو کس سے بات کر رہے ہو آپ نے ارشاہ اس طرح صاحب نے فرمایتا لوگو یاد رکھ لو تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو جس سے زیادہ اللہ کو پیارا دھرتی پہ کوئی نہیں ہے اور جس پہ اٹھی ہوئی تلوار اور اس تلوار کا چلانے والا اس سے بڑا مجرم دھرتی میں اللہ کے دربار میں اور کوئی نہ ہوگا تلواریں واپس کر لو ورنہ ہمیشہ ذلت تمہارا مقدر بن جائے سارا خاندان کٹ گیا ماسوں بچے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے نوجوان شہزاز تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے مسلم کی اولاد جعفر کی اولاد حسن کی اولاد اپنی اولاد علی اکبر بی علی اصغر بی اور عبداللہ معصوم بی یہ سب ان کے لاشے دھرے پڑے تھے اور ایک کوفی خود کہتا ہے میں نے اتنا دلیر زندگی میں نہیں دیکھا جو چاروں طرف چاروں طرف اولاد کی کٹی کھیتی دیکھ کر بھی مطمئن بٹھا ہوا ہو جو چاروں طرف اولاد کے دڑپ کے لاشے دیکھ کر بھی اتنا انان پر سے بیٹھا ہو اور اس کے ماتھے پہ بل نہ آیا ہو میں نے ایسا شاہ سوار زندگی میں کوئی نہیں دیکھا تنہا پیاز تین دن سے پانی بند تھا تین دن سے پانی بند تو پیاز نے انتہا کر دی تو کوشش کی کہ چند گھونٹوں مرنے سے پہلے پھیلوں تو چلے پانی کی طرف چلے دریا میں پہنچ گئے تو حسین ابن یزید حسین سعود کے ساتھ حسین ابن یزید کا تیر آیا اور ٹھوڑی میں لگا ٹھوڑی میں لگا ساری ڈاڑی لولوہان ہو اور دونوں ہاتھوں سے پھر اپنے خون کو اپنے چلو کو بھر لیا پھر ایسے آسمان کے ذرف اٹھا اے اللہ اے اللہ میں تو کمزور ہوں تو تو قوی ہے اخ سے ہم عدد اقتل ہم بدد لا تترک منہم احد ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا میرے مولا ان کو گن گن کے مارنا ان سے میرے بدلے تو خود لینا ابھی آپ کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تو حسین ابن یزید پر پیاس چڑھ کہا لگا ہائے پانی پانی دیا ہائے پانی نہ دودھ دیا ہائے پلاؤ تھنڈا کر کے دیا ہائے پلاؤ تھنڈا کر کے دیا پلاتے 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 یہاں تک اس کے اپنا پیٹ پھٹ گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا اللہ نے حضرت حسین کی شادت سے پہلے اس تیر چلانے والے کی موت آنکھوں کے سامنے دکھا دی کہ غم نہ کر میں تیرا ساتھی ہوں پھر آخری وقت آ گیا اکیلے رہ گیا اکیلے رہ گیا جدھر کچھ چلتے تھے لوگ آگے بھاگ پڑھتے تھے جدھر کچھ چلتے لوگ آگے بھاگ پڑھتے تھے آخر شمر نے کہا کب تک انتظار کرو گے تو ذرع بن شریک تمیمی تھا جس نے آ کر آپ کی کندے پر وار کیا پہلا وار براہ ناس آپ ایسے گرے تو خولہ بن سنان بن ابی انف خفہمی تھا وہ نقائی نیچے اتر اور اس نے آ کر نیزہ مارا جس سے آپ سیدھے گرے پر اس نے نیچے اتر کر آپ کی سر کو تن سے جدا کر دیا اور خولہ بن یزید کو وہ سر دیا یہ وہ تن ہے جس کو اللہ کے نبی نے سینے پہ لٹایا کندے پہ اٹھایا کمر پہ بٹھایا گود میں لٹایا ہونٹوں کو چھوما ماتھے کو چھوما بدن کے ایک ایک حصے کو چھوما ہوا تھا یہ وہ وجود اتر تھا سر کٹا پھر اس طرح وہ نہیں کہا نہیں سر کٹ بہتر کے بہتر کے سر کٹ بھی اور دفن بھی نہیں کیا ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا ویسے ہی چھوڑ دیا اور بچیوں کو عورتوں کو بیویوں کو ساتھ جو اہل خانہ مصدرات تھیں جب ان کو پکڑ کے لے جانے لگے تو حضرت زینب رضی اللہ صلی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو لاشے بکھرے پڑے تھے اور دست بھوڑے حضرت حسین کی لاش پہ دوڑائے گئے ابھی کچھ مقام باقی پہ تیہ کروانے تو جسم کو بھی پارا پارا کروا دیا پھر نیزے پہ سر چڑھا کے گلند کر دیا گیا آج وکری سینڈ پہ کھڑا کیا جا دیکھو ہماری فتح یوں ہوتی یہ ہماری فتح ہے ہم نے کبھی بھی یزید کو جیتا ہوا نہیں گردانا ہم نے کبھی بھی ان زیاد کو عزت کا سہرہ نہیں پہنایا ہم آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور چودہ صدیاں گزر گئی امت ان سے نفرت کرتی چلی گئی اور یہ قیامت کے دن بھی ظلیل و خوار ہو کر اٹھیں گے اور یہ نیزے پہ سر چڑھانے والا آج بھی اپنے لئے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنی اپسٹھ حجیلی میں رکھتا تھا آگے چودہ ہزار صدیاں گزر جائیں تو بھی اس کی یاد لوگوں کے زخم کو فیس پہنچاتی رہے گی اور ان کے بند ٹوٹتے رہیں گے اور ان کی یاد کبھی دنیا کی کوئی طاقت بھلا نہیں سکتی سر اوپر چڑھا ہوا جسم کٹے پڑے تھے سہز زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا محمدہ یا محمدہ اے ہمارے نانا آکے دیکھ تو صحیح کیا ہو گیا یا محمدہ یا محمدہ صلی اللہ علیہ الالہ فملق السماہ وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَابِ مُزَمِّلٌ بِالْدِّمَا مُقَتَّعُ الْعَابَا یا محمدہ بناتُكَ السَّبَایَ قَذُرِّيَتُكَ مُقَتَّلَة تَسْفِيَ عَلَيْهَ السَّبَا میرے رب کی قسم یہ وہ الفاظ ہیں جن کو کوئی خطیب ترجمے میں نہیں دھال سکتے یہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ کوفے کے خونخار بھیڑیے بھی رو پڑے ارے قاتل رو پڑے قاتل عمر ابن استاد کی آنکھوں سے آسو ابل ابل کے نیچے آگئے قتل کرنے والے رونے لگے یا محمدہ یا محمدہ اے ہمارے نانا آ دیکھ کیا ہو گیا اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہوں فرشتے تجھ پر ضرود پڑیں ذرا اپنے حسین کو تو دیکھ وہ میدان میں پڑا ہے سر کٹ چکا ہے دھڑ پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں بوٹیاں پارا پارا ہو چکی ہیں خون کی سرخ پہ شاک پہن چکا ہے آج اس کی بارات جا رہے ہیں سرخ جوڑا پہن آیا جاتا ہے ہاں پیلے کیے جاتا ہے آج حسین کی بارات جا رہی ہے آج وہ دولہ بن کے آیا ہے گلاب کے پھولوں کا سیرہ اس نے سجایا ہے گلابی پتیوں کا لباس اس نے پہنا ہے مزملن بالدیمہ دیکھ اپنے بیٹے حسین کو دیکھ دیکھ اس کے کٹے ہوئے آزادیں مقطعن بالمقطعن آبا اس کا بکھرا ہوا دھڑ دیکھ یا محمدہ اے ہمارے نانا بناتو کا سبایا آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی وریتو کا مقتلہ دیکھ اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ کیسے معصوم عبداللہ کٹا پڑا ہے بچے تو پرائے بھی پیارے ہوتے ہیں آرے رسول کے بچے معصوم دودھ پیتے بچے گلے کے تیر پار پڑے ہیں یہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے یہ قاسم کی لاش ہے یہ جعفر کی لاش ہے یہ عون ہے یہ عبداللہ ہے یہ محمد ہے یہ عثمان ہے یہ ابو بکر ہے دیکھ ان کے لاشے یہ عقیل کے بیٹے یہ مسلم کے بیٹے یہ جعفر کے بیٹے یہ علی کے بیٹے یہ حسین کے بیٹے یہ حسین کا قاسم ہے یہ حسین کا ابو بکر ہے یہ حسین کا محمد ہے یہ حسین کا محمد ہے یہ حسین کا عبداللہ ہے یہ حسین کا علی اکبر ہے یہ حسین کا علی اصغر ہے آ دیکھ ذریعت کا مقتلہ پھر یہ اولاد کیسے اپنے تیرے لگائے ہوئے باق کو پانی پلانے میں کامیاب ہو گئی تیری فصل کو بہار میں بدل گئی آج ان کے لاشوں پہ ہوائیں متی ڈال نہیں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے ہاتھ میں ان کا دفن مقدر ہی نہیں کیا یہ نیکی ان کے مقدر میں کیسے جا سکتی تھی یہ صادت ان کے ہاتھ میں کیسے لکھی جا سکتی تھی وہ ان کو ایزے ہی چھوڑ کے لوٹ گئے بنو اسد آئے بنو اسد آئے انہوں نے آ کر ایک ایک کو دفن کیا جنازے پڑھے دفن کیا عمر ابن ساتھ کو پتا چلا تو ان کو دفن کر دیا گیا خبریں بنائیں گے انہوں نے اوپر پانی چھوڑ دیا چالیس دن پانی اوپر کھڑا رہا ہے چالیس دن قبروں کے نشان مٹ گئے پھر بنو اسد کا ایک بددو آیا جب پانی خوش ہو گیا تو بنو اسد کا ایک بددو آیا اور اس نے آ کر مٹی کو اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کیا کربلا کی مٹی کو سونگتا گیا سونگتا گیا سونگتا گیا ایک جگہ پہنچ کر اس کی چیخنے کیلئے کہا ہائے یہ ہے حسین کا مہفتہ ہوا باغ یہ ہے اس کی قبر جس کے روئے روئے سے خوشبو پھوٹ رہی تھی یہ ہے حسین تیخبق اس نے خوشبو سے پہشانا خوشبو سے پہشانا اللہ پہ مرنے والے بھی کبھی مرا کرتے ہیں حکومتوں پہ مرنے والے یزید مر گیا ابن زیاد مر گیا تخت لے کر بھی مر گیا مال لے کر بھی مر گیا شمر مر گیا اور یہ اللہ کے نام پر مر کر بھی جی اٹھے چودہ سو چوبی سال ہو گئے ہیں آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے غم رکنے کا نام نہیں لیتا لیکن میرے بھائیو کسی کو فرصت ہو اپنی تاریخ پڑھنے کی انہیں تو ڈائیجیسٹ پڑھنے سے فرصت نہیں ہائے ہائے پڑھا کرو اپنے بڑوں کی تاریخ کس طرح اس باق کو پانی دے کر گئے کیسے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے گئے یہ نیزے پہ اٹھایا گیا سر شہر کی گلیوں میں پھر آیا گیا پھر کوفے کے بازاروں میں لائے گیا پھر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اس نے ایسے چھڑی ماری موں کے اوپر ایسے ہونٹوں پر چھڑی ماری تو حضرت انف اور حضرت عید بن ارکم دونوں کے بارے میں آئے تو عزیز بن ارکم کھڑے ہو کہنے گے یہ ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لپتے ہوئے دیکھا پھر ابھی کچھ سفر باقی تھا تو یہ سارا قافلہ دمشق پہنچایا گیا پھر یزید کے سامنے سر رکھا گیا پھر یزید نے چھڑی ماری موں پر تو ابو برزہ اسلامی بیٹھے تھے وہ نے ارشاد فرمایا یہ چھڑی ہٹا لے یہاں سے میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ابن زیاد کہنے لگا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا کٹا ہوا سر سوئی ہوئی آنکھیں ابن زیاد پکار اٹھا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا سر کہیں جا رہا دھڑ کہیں جا رہا لاشے کہیں بکھر گئے اولاد کیسے کٹ پٹ گئی یہ پیغام دے کر گئی میں کسی کی تفصیل میں نے آپ کو مختصر سنایا ہے کیونکہ میں کسی نہیں سنانا چاہتا تھا میں تو کسی میں جو پیغام ہے وہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ کسی پیغام کیا دیتا ہے یہ کہانی کیا سناتا ہے یہ درست کیا دیتا ہے یہ کیا تفصیل کرتا ہے